بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر وطن عزیز میں اس ملک کے جو سب سے محبے وطن پاکستانی محبے وطن پارٹی رول آف لاؤ اور آئین کی بالا دستی کی سٹرگل کرنے والی پارٹی کے چیئرمین سمیت ہم سب کو یہاں پہ دہشتگردی کوٹ میں پیش ہونا پڑ رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہیں کہ اس ملک میں اس وقت کوئی آئین نہیں ہے اس ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مسنگ پرسنز کا اب ما شاء اللہ سے جمع غفیر پایا جاتا ہے اور جس کو جہاں سے مرضی اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد جس کے گھر پہ جہاں جیسے مرضی بھاری نفری کے ساتھ جیسے سچ میں ہم کوئی دہشتگرد ہیں ہمارے گھروں پہ بھاری نفری کے ساتھ ریڈ کیے جاتے ہیں ہر روز ہمیں حراسہ کرنے کے لیے سمن پہنچانے کی شکل میں کی آڑ میں ہمارے گھر پہ ریڈ کی شکل میں تشریف لے کے آتے ہیں اور جب ہم وصول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر گھنٹوں وہاں پہ باہر کھڑے رہتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے دماغ بھی درست کریں گے آپ کی گاڑیاں بھی ٹھیک کریں گے اس ملک کے اندر جو رول آف لاؤ اور آئین کی بالا دستی کی جدو جہد ہم نے شروع کی ہے وہ اپنے منطقی انجام پہ پہنچنے کے قریب ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آج سپریم کورٹ سے بھی پاکستانیوں کے لیے جمہوریت کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے ہم اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ آئین پہ مبنی اور قانون پہ مبنی فیصلہ آئے گا اور پاکستانی عوام اس وقت ششو پنج کا شکار ہے اور کل پوری قوم صرف سپریم کورٹ کی طرف ان کی نظر تھی اس امید کے ساتھ کہ یہ جو سیسیلین مافیا یہ جو امپورٹیڈ حکومت یہ جو ایکچول دہشتگردوں کا ٹولہ سوچیں کہ جس گورنمنٹ کا انٹیریر منسٹر رانہ سناولا ہو کریمینل جس نے چودہ قتل موڈل ٹاؤن کے اندر کیے جس نے پورے ملک میں بے شمار لوگوں کی جان لی یہ ہم نہیں ہونی کی پارٹی کے نواز شریف کی فیملی کے لوگ یہ کہتے ہیں سو انشاءاللہ ان کے چنگل سے ملک ازاد ہونے جا رہے اور یہ جو فستائیت جس کا سامنا ہے ہمیں اور ہم یہاں پہ آپ کو پچیس میں بھی یاد ہوگا کہ کتنے انگنت درجنوں کے احساس ہمارے اوپر بنائے گئے تھے اور یہ واحد اپوزیشن ہوگی پاکستان کی تاریخ کی جس میں خواتین کے اوپر بے شمار دہشتگردی کی ایف آئی آرز کی گئی انشاءاللہ ہم ان کو وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جو فرائنگ پین اور وہ جو پلاسٹک سرجری کی دکان ہے کہ ہم کوئی بھی جھوٹی ایف آئی آر آپ کے خلاف نہیں کریں گے اور وہ جو آپ کی سستی کنیز ہے وہ جو آپ کی خاندانی کنیز ہے اس کو بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے اوپر کنٹیمٹ تو لگے گی آپ نے جس جس طرح سے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی کوٹس کے جس طرح سے بدماشی سے للکارہ وہ کاروائیاں تو ہوں گی لیکن ہم آپ لوگوں کی طرح کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں بنائیں گے آپ لوگوں کے گھروں کے گیر کسی جھوٹے اور غیر آئینی طریقے سے نہیں توڑیں گے جائز اور آئینی طریقے سے جس طرح سے آپ لوگوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹ کے جاتی عمرہ میں لندن کے اپارٹمنٹس میں رکھا ہوا اس کا ہم کوئی بندوبست اچھا کریں گے آئینی اور قانونی طریقے سے یہ ثابت ہوا کہ خان صاحب کے گھر کے اوپر جو اٹیک تھا الیگل تھا کوئی ایس او پیز یا آئین اور قانون کو فالو نہیں کیا گیا اور انہوں نے جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا وہ خان صاحب کے گھر سے شروع کیا اور ہم تمام کے لوگوں کے انہوں نے گھروں کے اوپر دھاوا بولا آخر میں یہ جو جھوٹے یہ جو بزدل یہ جو پراپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی جب خان صاحب کو یہ کسی بھی میدان میں شکست نہیں دے سکے تو انہوں نے خان صاحب کی اسیسینیشن کے مزید منصوبے بنائے ہیں جس پہ کال چودری غلام حسین نے پروگرام بھی کیا ہمارے ہمارے پارٹی کے شدید خدشات ہیں کہ اس کے اوپر ہائی پروفائل انویسٹیگیشن کی جائے ہمارے ملک کے ادارے ہمارے ملک کی ایجنسیاں اگر یہ سازش ہے تو اس سازش کو بے نکاب کریں خان صاحب کی جان لینا یا خدا نہ خاصتہ ان کے اوپر حملہ کرنا ملک کو نقصان پہنچانے ملک کو حملہ کرنے کے مترادف ہے اور پھر آخر میں میں اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑیے رول آف لاؤ کے ساتھ کھڑیے اور سپریم کورٹ کے ساتھ اس لیے کھڑیے کہ آئین کی بالا دستی کے بغیر اب اس ملک میں رہا نہیں جا سکتا آئین کو کہ اوپر عمل درامت کیے بغیر اس ملک میں رہا نہیں جا سکتا اور رہنا تو بائیس کروڑ دیں ہیں یہ جو چوروں کا گلدستہ یہ جو پی ڈی ایم یہ تو بھاگنے والی ہے بکوز ان کا نہ اس ملک میں بچے نہ اس ملک میں جائے دادیں نہ اس ملک میں ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں ڈالر میں ان کی ساری جائے دادیں ہیں جس کا وہ انڈیا ہمیں وہ ایپس کانڈر وہ بگوڑا وہ دے گیا اس نے تھرٹ کیا پاکستان کو کہ اگر تم لوگ ہم چوروں کا قبضہ چھڑواو گے ہمیں جو ہم ملک کے اوپر مسلط ہیں ہم سے ملک کو ازاد کراؤ گے تو پھر ہم ڈالر کو پانچ سو کا کر دیں گے میاں صاحب یہ پتہ ہے قوم کو کہ پہلے بھی جو ڈار آیا ہے نا وہ اب آپ کی دولت کو آپ کے ڈالر کو چار چاند لگانے آیا ہے غریبوں کو موت دینے آیا ہے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا رمضان میں کہ لوگ خیرات میں آٹا کی لائنوں کے اندر جو درجنوں لوگوں کی جانے گئی ایک دن میں بارہ لوگ شہید ہوئے اور ہر روز ایک خبر آتی ہے اور یہ جو جھوٹوں کا آئی جی یہ جو مطلب جس کی اوقات میرا خیال ہے کہ ایک تھڑے پہ بیٹھنے والے ایک جو تجزیہ نگار ہے اس سے بھی کمتا رہا ہے اس کو انہوں نے پکڑ کے ہمارا انفرمیشن منسٹر لگا دیا ہے وہ جب مو کھولتا ہے تو بدبودار اور بے میں کہتی ہوں بے زمیر شخص وہ جھوٹ پہ مبنی سٹیٹمنٹس دیتا ہے کہ یہ جتنے لوگ مر گئے ہیں آٹا کی لائنوں میں وہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں تم لوگوں کو کیوں نہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا انشاءاللہ قوم آپ کا محاسبہ کرے گی اور یہ جو چند دنوں کے لئے مسلط کیا گیا نکوی اور اس کا ٹولہ آخری دن آپ کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے آج کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ جب یہ نائنٹی ڈیز پورے ہوں گے تو آپ کو ہم پوچھیں گے جس جس طرح سے آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں آپ نے چادر اور چادیواری کا تقدس پامال کیا ہمارے زلے شاہ کو شہید کیا ہمارے لوگوں کو زخمی کیا ہماری ملاک کو نقصان پنچایا ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے روزے ہمارے گھر میں بڑا ہیوی ریڈ ہوا جس میں تقریباً پچاس پولیس والے تھے کئی گاڑیاں تھی ایس پی صاحب لیڈ کر رہے تھے ٹیگوپمنٹ ان کے پاس تھا اور وہ ہماری لوکیشن فون کی لوکیشن کے ساتھ کر رہے تھے تین بار ہمارے گھر پہ ریڈ ہو چکے اور دوسرے روزے سے لے کے آج تک ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کس ایف آئی آر میں کس قانون کے تعد یہ ہمارے گھر پہ ریڈ کر رہے ہیں اور جس دن انہوں نے پہلا ریڈ کیا ہے اس دن بھی ہمارے بچوں نے یا ہمارے ملازمین نے یہی پوچھا کہ آپ کے پاس سر سے ویرنٹ ہیں آپ کے پاس کون سا کیس ہے آپ کے پاس کون سا آپ کہلے کہ ویرنٹ ہے جس کی بریاد پہ آپ آئے ہیں ان کے پاس جواب نہیں تھا گیٹ انہوں نے کراس کیا گیٹ کراس کر کے دروازے توڑے اور پھر ریڈ کیا آج یہاں پہ عدالت میں آکے جب ایٹی سی میں ہم آئے ہیں تو جائش حبہ نے پوچھا کہ آپ کے حلاف کیس کاؤنٹ ہے ہم نے کہا جی ہمارے پاس ہمارے حلاف تو کوئی کیس نہیں ہے آپ کو کوئی کیس ملتا ہے تو لادیں ہم نے تو تین تین کیسز میں زمان دیکھ رہی ہیں پولیس نے آگے بیان دیا کہ ان کے حلاف کوئی کیس نہیں ہے نامزد نہیں ہے ہم کسی کیس میں میں اور مصررت نامزد نہیں ہیں اور پچھلے دس دن میں ہمارے گھر پہ تین ریڈ ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں دو بار سمن دیکھ گئے کہ جناب آپ جی آئی ٹی میں پیش ہوں سی سی پیو کی کے دفتر میں سو آخری سمن رات کو کل رات افتاری کے ٹائم پہ دیکھے گئے اور اس کے بعد گاڑی خراب کر کے وہاں کئی گھنٹے کھڑے رہی ہم پوچھتے ہیں کہ اس ملک کو ہم پولیس سٹیٹ کہیں یا نامعلوم سٹیٹ کہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں یہاں پہ پولیس کے ریٹ ہو رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور سے مسنگ پرسن ہو رہے ہیں یہاں پہ مشوانی ہو یا باقی میڈیا کے لوگ ہوں سوشل میڈیا کے لوگ ہوں یہاں پہ مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں مسنگ پرسن کے حلاف کوئی کیس نہیں ہے دس دن بندہ غائب رہتا ہے کسی عدالت سے زمانت نہیں کراتے بندہ واپس آ جاتا ہے ریاست کو بلکل شرمندگی نہیں ہوتی ریاست کے پسینے پہ ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا ریاست بلکل شرمندہ نہیں ہوتی ریاست معافی نہیں مانگتی ریاست ڈٹائی سے کہتی ہے کہ ہم تو آئین اور قانون کے تحت جار رہے ہیں آئین اور قانون کے تحت بغیر ایف آئی ایر کے دس دن بندہ غائب رکھا جا سکتا ہے ہزاروں بندے غائب رکھے جا سکتے ہیں اکتی سو بندہ آج گرفتار ہے اور ملک آئین اور قانون کے تحت جار رہے ہیں اور پھر ساتھ ہمیں ضرور کہنا پڑے گا کہ آج سے آج سے ایک سال پہلے انسٹھ روپے کلو آٹا تھا آج اس ریاست نے ایک سو اٹھاون روپے کا کر دیا ایک سو اٹھاون کا کر دیا پندرہ گروڑ لوگوں کے لیے اور کچھ لوگوں کو جن کو مفت دے رہے ہیں وہ لائنوں میں مار رہے ہیں شاعتیں ہو چکی ہیں ریاست اس میں سے پچیز اروپے کا چونہ لگانے جاری ہے سکینڈل نکلے گا شہباز شریف کی تین سکیمہ تھی تینوں میں سکینڈل نکلا سستی روٹی تھی سستہ آٹا تھا اور یہ مفت آٹا ہے تینوں میں کرپشن ہوئی اس میں بھی کرپشن ہونے جاری ہے میں نے پوائنٹ آٹ کیا اور رات ہمارے گھر پولیس آگئی یہ مہنگائی کریں یہ چوری کریں یہ ڈاکہ ماریں اس کا جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ریڈ بڑھا دو تاکہ لوگ ریڈ کی بات کریں لوگ گرفتاری کی بات کریں لوگ مسنگ پرسن کی بات کریں آپ ملک ڈیفالٹ کر جائے یہ ریڈ بڑھا دیتے ہیں اس ملک میں آٹا شاٹ ہو جائے یہ ریڈ بڑھا دیتے ہیں یہاں بجلی مہنگی ہو یہ ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تیل مہنگا کرنا ہو اس سے پہلے لوگوں کو گرستار کرنا چرو کر دیتے ہیں ریاست بدماش بن گئی ہے ریاست بدماش بن گئی ہے ریاست گنڈے اور موالی کی طرح بیہیو کر رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک بھی گنڈے اور موالی والا ہوگا آپ کے ساتھ سٹیٹسمن وارا سلوک نہیں ہوگا تئیس کروڑ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں چند بدماش ایک طرف کھڑے ہیں چند بدماش تئیس کروڑ لوگوں کو زیادہ دیر یرگمال نہیں بنا سکتے آپ اسی لئے کب باغ رہے ہو الیکشن سے باغ رہے ہو سارے سروے یہ کہہ رہے ہیں عمران حان اسی فیصد سیٹیں لے رہے ہیں یہ آج کی تاریخ کی بات ہے آج سے ایک مینہ بعد پتہ لگے گا عمران حان نوے فیصد سیٹیں لے رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ لگے گا مریم شہباز حمزہ نواز فضل الرحمن اور زرداری یہ سارے بھی اپنی سیٹیں ہارے ہیں آپ نے جہاں جہاں جائدادیں بنائی ہیں باغ جو اپنے ویزے تازہ کروالو ایکسٹینشن کروانی کروالو آپ کی قسمت یہی ہے اس ملک میں جو آپ نے کر دیا اس ملک میں رہنے کے اب قابل آپ نہیں رہے یہ ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا پاکستان کے تخت پر بٹھائی ہوئے تیرہ چور انہوں نے تخت توڑ دیا ہے لانے والے ابھی تک بذیت ہیں کہ ہم نے انہی چوروں کو بٹھانا ہے جب تختی ٹوٹ گیا تو بٹھانا کیا آپ نے اگر تختی ٹوٹ گیا تو بٹھا کیسے سکتے ہیں اور پہلے گندے یہ ہوتے تھے پہلے بدنام یہ ہوتے تھے اب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ کی ریپوٹیشن بھی وہیں چلی گی جہاں ان کی ریپوٹیشن ہے لہٰذا آج مجھے کوئی بندہ پانچ پرسنڈ لوگ اس ملک سے لاکے دکھا دے جو کہیں کہ انوازشریف ایماندار ہے پانچ پرسنڈ لوگ کہہ دیں مجھے کہ زرداری ایماندار ہے صرف پانچ پرسنڈ مجھے کہہ دیں فضل الرحمان ایماندار ہے یا مریم بی بی ایماندار ہے اگر آپ پانچ پرسنڈ بھی ایماندار کہنے والے نہیں لاسکتے تو اس کا مطلب نائنٹی فائی پرسنڈ لوگ آپ کو جور سمجھتے ہیں جور کہتے ہیں آپ کا کیس ٹڈی پڑھائی جاتا ہے ساری دنیا کے یونیورسٹیوں میں میرے ملک کے لیے بدنامی کا ٹیکہ بن گئے آپ آپ کلنگ کا ٹیکہ بن گئے میرے ملک کے لیے میرا ملک آپ کا بوجھ اب نہیں سہرے گا آپ کو ڈس ہونم کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو ہمارے آنے سے پہلے پہلے الیکشن سے پہلے پہلے آپ کے پاس چاندھ ہے باگ جیس ملک سے وہاں باگیں جہاں سے آپ کو ریڈ ورنڈ بھی واپس نہ لاتکے تینکیو ویری مچ